بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کی ذریعی ارازی کے اوپر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی آج ہم ایک اور سیاستدان کے بزنس ان کے انکم ٹیکسی ڈیٹیل اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کتنی ذریعی زمین ہے اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے البتہ ہمارے چینل کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو سے دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دوائیں تو چلتے ہیں ناظرین اس سیاستدان کی بات کرتے ہیں جناب ہم آج جس سیاستدان کی بات کریں گے ان سے پورا پاکستان ہی واقف ہے ان کی سیاست کے حوالے سے بھی ان کی بار بار پارٹیاں بدلنے کے بھی حوالے سے ہم ان کی سیاست کے اوپر تو بات نہیں کریں گے لیکن ان کے پاس کتنا پیسہ ہے کاروبار کیا ہے ذریعی زمین کتنی ہے اور وہ پاکستان کی حکومت کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو جو ہے وہ آج کے اپنے ویلوگ میں کریں گے جناب ہم بات کر رہے ہیں سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد کی جو کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کا حصہ رہے اور اس کے بعد پاکستان تحریک کے انصاف میں شامل ہوئے اور آج کل وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں خواہ انہوں نے دوہزار تئیس میں الیکشن کے دستبداری کا اعلان کر دیا تھا اور اپنے بیٹے کو الیکشن میں نامزد کیا البتہ راجہ ریاض نے خود بھی الیکشن میں کاغذات نامزد کی جمع کروائے تھے اور آج ہم اپنے ویلوگ میں جو راجہ ریاض کے ایسٹس اور لائیبیلٹیز اور ان کے کاروبار کے حوالے سے تفصیلات اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے تو یہ راجہ ریاض کی وہ تفصیلات ہیں جو انہوں نے اپنے کاغذات نامزد کی میں ڈیکلیر کی ہے یعنی کہ الیکشن کمیشن کو جو انہوں نے تفصیلات سے اگاہ کیا ہے اس کے اوپر ہم بریفلی جو ہے وہ اپنے ناظرین کو جو ہے اس ویڈیو میں بتائیں گے ہمارے پاس راجہ ریاض کے جو کاغذات نامزد کی ہیں وہ خصوصی طور پر ہم نے حاصل کیے جس میں انہوں نے اپنی مکمل تفصیلات لکھی ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے راجہ ریاض کی رہائشگاہ کے بارے میں بات کرتے ہیں جناب سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب فیصلہ باد سے جن کا تعلق ہے فیصلہ باد سے تعلق کا تو پورے پاکستان کو پتا ہے لیکن فیصلہ باد میں وہ کہاں رہتے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جناب ان کا گھر ہے جی ایک سو تئیس بھی گرین ویو کلونی راجہ والا فیصلہ باد اور ایک سو تئیس بھی یہ راجہ والا ہے کہاں پہ یہ ذریعی یونیورسٹی کی بیک سائیڈ پہ ذریعی یونیورسٹی کی جو شمال والی سائیڈ ہے وہاں پر یہ کلونی ہے اور ماضی میں یہ ساری کلونی راجہ ریاض کے نام ہوا کرتی تھی ان کی ذریعی زمین تھی آہستہ آہستہ انہوں نے یہ کٹنگ کر کے پورے کا پورا رکبہ جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیا ہے اور اب وہاں پر ان کا بڑا سارا بڑا آلی شان اور بڑا بنگلہ ہے اور وہاں پر فام ہوس بھی اور اپنا رہائشگاہ بھی ان کی اسی جگہ پر ہے انہوں نے اپنے اس ذریعی زمین میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے چھوڑا اور قلعہ نمہ ان کا یہ گھر ہے اور اس کے ساتھ سو ساری عبادی کافی گنجان عباد ایریا بن چکا ہے اور یہاں پر ان کی رہائش ہے آگے چلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں راجہ ریاض کے گھر میں کون کون ہے جناب راجہ ریاض صاحب کے بیٹے اور بیٹیوں اور بیوی کی تفصیلات کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں شو کیا ہے اور ڈیکلیر کیا ہے کہ ان کے ڈیپینڈنس میں صرف ان کی وائف اور ایک بیٹی ان کے ڈیپینڈنس میں ہے جبکہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ تمام اپنا اپنا بزنس کرتے ہیں اور تمام جو ہے وہ خود خود جو ہے وہ اپنا بزنس میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں ان کے ڈیپینڈنس میں کوئی بھی نہیں ہے اور یہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تفصیلات سے اگاہ کیا ہے آگے چلتے ہیں راجہ ریاض صاحب کا بزنس کیا ہے آخر انہوں نے اتنا بڑا بڑا اتنا بڑا گھر اور اتنا بڑا سیاسی کیریئر کیسے بنایا ہے تو یہ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ راجہ ریاض نے اپنا جو بزنس ریکلیر کیا ہے وہ ہے جی راجہ سٹرا بورڈ یعنی کہ جو بورڈ کی فیکٹری ہے ان کی ایک لکڑی کے جو بورڈ بناتے ہیں ان کی ایک وہ فیکٹری ہے اور یہی انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں شو کیا ہے اور یہاں پر کاغذات نامزدگی میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ یہاں سے سیلری لیتے ہیں بجائے مطلب کہ ان کے شیئرز ہیں اور ادھر سے وہ سیلری لیتے ہیں آگے بات کرتے ہیں کہ راجہ ریاض کے پاس ذریعی زمین کتنی ہے تو جناب راجہ ریاض صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں جو ذریعی زمین ڈیکلیر کی ہے وہ دو سو پانچ کنال ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ فیصلہ باد میں ہے اور کچھ ڈسٹرک چنیوٹ میں ہے یہ انہوں نے اپنے جو ایسٹس میں بتایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ٹیکس بھی بتایا ہے کہ انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے اپنی بزنس کے اوپر تو پچھلے تین سال کا جو الیکشن کمیشن کے رول کے مطابق پچھلے تین سال کے ایسٹس اور اس کی لائیبیلٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کی ریٹرن ہے وہ بھی کاغذات نامزدگی میں بتانا ضروری ہے تو راجہ ریاض صاحب نے انکم ٹیکس جو راجہ ریاض کی تفصیلات ہے ہمارے پاس تین سال کی اس میں جو ہے وہ راجہ ریاض نے دو ہزار اکیس میں ستائیس لاکھ پچیس ہزار اٹھالیس روپے ٹیکس جو ہے وہ حکومت پاکستان کو جمع کروایا ہے جو کہ ان کے بزنس سیلری میں سے ہے یعنی کہ راجہ ریاض صاحب کی سیلری بھی اتنی زیادہ ہے اب اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اب دو ہزار بائیس میں انہوں نے جو ٹیکس کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کروای ہیں وہ ہے ستائیس لاکھ بیالیس ہزار ایک سو آٹھ روپے انہوں نے سالانہ ٹیکس ایف بی آر کو جمع کروایا ہے اور اس کی ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ بھی ساتھ اٹیچ کی ہیں دو ہزار تئیس میں راجہ ریاض نے کتنا ٹیکس جمع کروایا اس کی تفصیلات پر بھگور جائزہ لیں گے دو ہزار تئیس میں راجہ ریاض صاحب کی جانب سے ایف بی آر کو چوالیس لاکھ بانوے ہزار چار سو انیس روپے ٹیکس جمع کروایا گیا یعنی کہ راجہ ریاض کی ایک سال کی انکم میں اتنا اضافہ ہوا کہ ان کو تقریباً ساڑھے تیرہ لاکھ روپے زیادہ ٹیکس جمع کروانا پڑا اور کیا بزنس ہے جہاں پر اتنا زیادہ مارجن ہوا کہ ان کے ٹیکس کی ریشو ساڑھے تیرہ لاکھ تقریباً بڑھ گی جو کہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل ستائیس لاکھ کے راؤن او باور تھی اب آگے چلتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب نے اپنے جو جو کاغذاتیں نامزدگی تھے اس میں ٹوٹل کتنے پیسے انہوں نے شو کیا ہے کہ ان کے ٹوٹل ایسٹ کتنے کے ہیں اور یہ انہوں نے تفصیلات اپنے ڈیکلیریشن میں دی ہے ڈیکلیریشن میں انہوں نے کیا بتایا ہے کہ دو ہزار بائیس میں ان کے ٹوٹل ایسٹ کے جو مالیت ہے وہ ہے چار کروڑ ستاسی لاکھ باون ہزار پانسو دس روپے پھر میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ دو ہزار بائیس میں راجہ ریاض کے ٹوٹل ایسٹ کی جو تعداد ہے وہ تھی چار کروڑ ستاسی لاکھ باون ہزار پانسو دس روپے اور دو ہزار تئیس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی جو ایسٹس کی مالیت ہے وہ کافی زیادہ کم ہو گئی ہے اور کتنی کم ہوئی ہے تین کروڑ اکتر لاکھ نواسی ہزار پانسو پچپن روپے یعنی کہ راجہ ریاض نے بتایا کہ ایک سال میں ان کی انکم ایک کروڑ پندرہ لاکھ باسٹھ ہزار نو سو پچپن روپے کم ہوئی ہے دکریز ہوئی ہے جبکہ دوسری جانب راجہ ریاض صاحب نے یہ بتایا ہے کہ دو ہزار تئیس میں ان کے جو انکم ٹیکس کی ریشو ہے وہ بڑی ہے جبکہ انکم جو ہے وہ جو ٹوٹل نیٹ ایسٹ کا ہے وہ کم ہوئے لیکن انکم ٹیکس کی ریشو بڑھ گئی ہے اب یہ کیا فارمولہ ہے یہ تو راجہ ریاض صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں یا پھر ایف بی آر جو ہے وہ بتا سکتا ہے اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے اپنی ٹوٹل انکم جو بتائی ہے دو ہزار تئیس میں وہ تین کروڑ اکتر لاکھ نواسی ہزار پانچ سو پچپن روپے ہے لیکن جناب راجہ ریاض صاحب کا جو فیصلہ باد میں گھر ہے وہ تو کئی ایک کرز پر مشتمل ہے اور اتنا عالی شان بنگلہ فیصلہ باد میں اور کوئی نہیں ہوگا جتنا عالی شان بلکہ بنگلہ نہیں ہے کلا نمہ گھر ہے ان کا کیا اس کی مالیہ صرف اتنی ہے یہاں پہ تو جو سوال اٹھتا ہے اس کا جواب تو راجہ ریاض صاحب خود ہی دے سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ راجہ ریاض صاحب نے پوری دنیا کے کتنے ٹورز کی ہیں کتنے ملکوں میں انہوں نے سیر کی ہے کہاں کہاں پر کتنے پیسے اڑائے ہیں یہ بھی تفصیلات راجہ ریاض صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں بقاعدہ طور پر ڈکلیر کیا ہے جناب راجہ ریاض صاحب نے بتایا ہے کہ تین سالوں میں یعنی کہ دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس میں انہوں نے یورپ کے تین ٹور کیے ہیں جو کہ ایک ایک ہفتے پہ تقریباً لگ بات مشتمل ہے ایک کا تو ہمیں بھی پتا ہے دو ہزار تئیس کا جب وہ میاں نواز شریف صاحب سے جا کے خود ملے تھے جناب دو ہزار اکیس میں جو انہوں نے یورپ کا ٹور کیا تو اس کا انہوں نے بتایا کہ میرا چھے لاکھ روپے خرچا ہے راجہ صاحب مجھے بھی ویسے چھے لاکھ پہ یورپ بے عیدے چھے دن کے لیے میں بھی مزے کر لوں پتہ نہیں سیاستدانوں کو کیا ریلیف ملتا ہے کہ وہ چھے لاکھ میں پورا یورپ گھوم کے آ جاتے ہیں پھر انہوں نے بتایا دو ہزار بائیس میں انہوں نے پھر یورپ کا ٹور کیا ہے سات دن کا اور اس پہ ان کا خرچہ سات لاکھ روپے آیا ہے بھئی یہاں پہ تو غریب آدمی کو سات لاکھ کے ایک ٹگٹ نہیں ملتی یورپ جانے کے لیے آپ نے سات دن پورا سات لاکھ میں یورپ گھوم لیا اب اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ میاں نواز شریف سے ملنے گئے تھے دو ہزار تئیس میں تو ان کا ٹوٹل خرچہ سترہ لاکھ روپے آیا تو راجہ صاحب یہاں پہ دس لاکھ کا مجھے لگتا آپ نے نواز شریف صاحب کو کوئی گفٹ دیا ہوگا جو آپ کا اتنا زیادہ خرچہ آگیا ہے تو جناب یہ تھی راجہ ریاض صاحب کے آج کی جو ان کے کاغذات نامزدگی ہم نے پوری طرح پڑے ہے بلکہ بہت ساری جگہ پہ تو انہوں نے اپنی مکمل ڈیٹیل جو لکھی نہیں ہے بلکہ اٹیچ کی تھی جو کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں دینے سے انکار کیا ہے اب وہ تو الیکشن کمیشن ہی بتائے گا کہ وہ ڈیٹیل کیا تھی البتہ راجہ ریاض صاحب نے یہ ضرور بتایا کہ ان کے اوپر کسی کا کوئی کرزہ نہیں ہے کوئی کرزہ انہوں نے کسی کا نہیں دینا کسی بینک کا کوئی پیسہ نہیں دینا لیکن کچھ جو سوالات اٹھے ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو بخوبی طور پر اگاہ کیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے گا ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ